کم سے کم امام اعظم کا فتوہ بے نمازی کے لیے کیا ہے اس کو قید میں رکھا جیل میں ڈالا جائے گا جیل میں ڈالا جائے گا کس کو بے نمازی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کسی مسلم تاجدار کی بھی ہو اور اسلامی نکتہ نظر سے تم نماز نہیں پڑھو گے تو جیل میں پہلے تمہیں ڈالا جائے گا آج جیل سے جردتے ہو کیوں جیل میں ڈالے جائے گا مسلمانوں کی حکومت میں بھی جیل میں ڈالے جائے گا یہ نماز نہیں پڑھتے اور یہ تو دنیا بھی بات ہے اور اللہ کا جو عذاب ہے حدیث پانک میں آتا ہے بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لانت کرتے ہیں اللہ اکبر اور اللہ سے امسی کرتے ہیں مولا ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کو مہائے ڈالے یعنی بے نمازی کا وجود کیڑے مکوڑوں کو بھی گوارہ نہیں ہے بتاؤ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا فاسکوں کو خطر کرنے کے لیے قدرت منکرین اسلام کا لشکر بھیجتی ہے مشرکین اور ملہدین کا لشکر بھیجتی ہے یہ تاریخ ہے اگر آج آپ دین کی طرف نہیں آؤگے تو اس سے بدپترین حالات دیکھنے کو ملیں گے بطور بدعا نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے جلسے میں آنے بابوں اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو الولا کی پناہ میں آؤ حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے اللہ اپنی پناہ سے اس کو باہر کر دیتا ہے لوگوں کو برادری کے باہر ہونے کا خوف ہے اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے اللہ جس کو اپنی امان سے باہر کر دے اس کا حال کیا ہوگا اس کو تو چوے بھی کچل ڈالیں گے اس کو تو مچھر بھی چارچ ڈالیں گے اس کو تو اللہ اکبر جانور اور پریندے اور چریندے بھی ختم کر دیں گے کیونکہ اللہ جس سے پناہ ہٹا لے یاد رکھنا اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے اگر اللہ پناہ دینے پر آئے توجہ اگر اللہ پناہ دے اگر اللہ پناہ دے تو اللہ کی پناہ کی شان یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی بڑے سے بڑے طاقتور کی حفاظت کر لیتا ہے دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے دنیا میں سب سے بڑا طاقتور آنکھ بن کر کے کہنا محمد الرسول اللہ آنکھ بن کر کے کہنا کیوں اس لیے کہ جو اشارے سے چاند تکڑے کر دیں اس سے بڑا طاقتور کون ہو سب سے خدا کی مخلوق میں اشارے سے تو میرے بھائی کاغذ بھی نہیں پھٹا چینے جے تمہارے جھار کھن کے بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آؤ اور بولے اشارے سے کاغذ پھاڑ کے بتا دیں اشارے سے تو اشارہ ہے ایک انگلی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹا کاغذ کھاڑنے کے لیے بھی کم سے کم دو انگلیاں چاہیے لیکن اللہ اور بر یہ کیا طاقت ہے کہ جبل ابو کبیس میں کھڑے اور کسی بھی اشارہ کرتے ہیں اور چاند تکڑے کر دیتے ہیں اشارہ کر کے سورج کو پلٹا دیتے ہیں اشارہ کر کے درکتوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں ایسی طاقتور ہستی جب گار میں ہوتی ہے تو خدا اس طاقتور ہستی کو کس سے بچا چاہے مکڑی کے جھالے اور دنیا میں مکڑی کے جھالے سے کمزور کوئی چیز نہیں دیکھو حضور سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں اور مکڑی کے جھالے سے کمزور کوئی چیز نہیں علماء کہتے ہیں تارِ انقبوت اتنا بلکہ قرآن نے کہا کتنا کمزور ہے سورہ انقبوت کے اندر سب سے کمزور ہے تارِ انقبوت مکڑی کا جھالہ ایک دن کا دودھ پیتا بچہ بھی اگر امولی ایسے کر دے تو مکڑی کا جھالہ ٹوٹ جائے اتنے ہی کمزور ہے لیکن میرے اللہ کی شان اتنی طاقتور ہستی کو اتنے کمزور مکڑی کے جھالے سے بچا کر بتاتا ہے ہم بچانا چاہتے تو اس شان سے بچیں دیکھو اور پیس سو سال تک حکومت کرنے والے کو ایک مچھر سے اتنے کمزور مچھر سے ناکھ پہ بوسا کے حلا کر دیتا ہے تو کیا بتا رہا ہے اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے تمہاری نہیں اس کا پناہ سب سے بڑا ہے تمہارا نہیں اس کا منصوبہ سب سے بڑا ہے تمہارا نہیں اگر بچنا ہے مسئیبتوں سے اللہ کی پناہ میں وہ بچانا چاہے گا تو مکڑی کے جانے سے بھی بچائے گا اور اگر حلا کرنا چاہے گا تو پھر کسی سرم کھا کی ضرورت نہیں پڑے گی حلا کچھ اچیس کھا کی ضرورت نہیں پڑے گی حلا فلا کی ضرورت نہیں پڑے گی جب وہ تمہیں زندت سے مارنا چاہے تو سویس وہ مچھر سے بھی تمہیں مار ڈال گا مچھر سے بھی تمہیں تو اس کی پناہ کی طرف آو اور اس کی پناہ کب ملے گی کچھ بھی کرلو نعرے لگالو بڑی بڑی بانکیں کرلو کونفرنس کرلو یہ کرلو وہ کرلو اسکولیں بنالو مدرسے بنالو کولیجس بنالو یہ کرلو ایسا کرلو سب کچھ کرلو جب تک اس کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں سجدہ کرو گے نہیں نماز پڑھو گے نہیں اس وقت تک کہ اللہ کی پناہ ملنے والی نہیں کیونکہ اللہ کے رسول سے فرما دیا گیا جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے پھر زندت اس کا مقدر رسوائی اس کا مقدر زلیل ہونا اس کا مقدر جس مکلس ہونا اس کا مقدر ستایا جانا اس کا مقدر پریشان حالنا اس کا مقدر دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی حکومت دی تخت دیا تاج دیا مسلمان نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے بغاوت کی طرف دے تو اللہ نے حلاقو اور چنگیز خان کا بڑا لشکر مسلح کیا تو کچھ ولی لوگ دیچ میں آ گئے اللہ کے ولی لوگ کہ ہم مقابلہ کریں گے کس سے حلاقو چنگیز خان سے جیسے وہ مقابلے میں وہ ولی ہٹ گئے نہیں کیا مقابلہ لوگوں نے پوچھا اللہ والو روحانیت کیا ہوگی کیوں مقابلہ نہیں کر دے کہا ریجال ان غیب کی روحیں تو ان کے سر پر ہیں اور وہ روحیں کہہ رہی جس کو ہم سنتے ہوئے سن رہے ہیں وہ روحیں کہتے ہیں ان کافروں سے اے کافروں ان فاسکوں کو ختم کر دو اے کافروں حلاقو چنگیز خان کی فوج کے سر پر وہ ختم کر دو مسلمان زانی ہوا گانے سننے والا ہوا شرابی ہوا مسجدوں کو ویران کرنے والا ہوا علماء کا گستاق ہوا اللہ کے دین کا باگی ہوا اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھیجا اس لشکر نے کیا کیا پتہ ہے مسلمانوں کی سر کی کھوپڑیوں پر منار تعمیر کی یعنی جب اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ کے فیصلے کیا ہوگی یہ وہی جانگی جب خدا کے ساتھ سرکشی کرو گے پھر اس کے فیصلے کیا ہوگی اور وہ بے نیاز ہے کوئی مر رہا ہے کوئی کٹ رہا ہے کوئی تباہ ہو رہا ہے اس کی ربوبیت کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ غیور ہے غیور اس کے اپنے فیصلے وہ اپنے محبوبوں کو یتین کر دیتا ہے اس کی شانِ غیرت ہے اس کی شانِ غیرت ہے شجرِ ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو معصوب کے کپڑے واپس لے لیا جاتا ہے اور جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے اس کی شانِ غیرت تو دیکھیں یہاں تو بہت آنکھ بند کر کے سوچنے ہیں مولانا کچھ بھی کریں گے اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے ہم جنت میں جائیں گے کیوں جسے خلیفہ بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا فرشتوں کا مسجود بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا جس کو دستِ قدرت سے پیدا کیا تھا اس سے پیار نہیں تھا فرشتوں سے سجدہ بھی کروا کر پیار کا اظہار کیا جاتا ہے اور لگزشے پیغمبرانہ پر کپڑے واپس لئے تھے اس بات پر کوئی گوھر کرنے والا ہے اس مجمع میں معصوم سے خطا جس کے قریب سے ہو کر بھی نہیں گزر سکتی لگزشے پیغمبرانہ کی بنیاد تھا لگزشے پیغمبرانہ کیا چیز ہے معصوم سے کپڑے کپڑے واپس لے لئے جاتا ہے آپ جان زمین پہ جائیں اور پھر غیرت کا حال یہ ہے کہ وہ معصوم جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا جس کے سر پر تاج خلافت رکھ کر اپنے دست قدر سے جسے جنت میں بنایا تھا دو سو سال تک وہ معصوم پکارتا ہے دعا کرتا ہے اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا ہے گور تو کریں گے ہم پاپی اپنی راتوں کا جائزہ لے ہم مجرم اپنے دنوں کا جائزہ ہیں سوچو ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا میں ہم تو جھوٹ بولنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے عورتوں پہ پاپ کی نظریں داننے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے ہاں ہاں ہرام لبما کھانے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے کتنے جرائے کرتے جنت کے دولہ بن کے بیٹھے کہ مولانا اتنا مایوس مت کرو ہمیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائیں گے کپڑے واپس لے کے اگر جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے کوئی نفرت نہیں ہے کوئی عداوت نہیں ہے ہماری عبرت ہے یہ صرف ہماری کہ ہم سجدہ بھی کرواتے ہیں اور اگر غیرت پر آ جائیں غیرت کا اظہار کریں تو پھر جنت کی باہر کر کے دو سو سال تک کے دعا کا جواب بھی نہیں دیتے آنسو بہلائے جاتے ہیں دعا کا جواب سوچو مسلمانوں ہم کیا ہیں اپنی راتیں دیکھو اپنے دن دیکھو تو یاد رکھنا یہاں کتنے بھی ایش آرام کر لو جب مر کے آنکھیں بند ہوگی تو اس خواب سے اس گفلت سے آنکھیں کھلے گی کہ میں تو دھوکے میں تھا میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا میں تو اپنے آپ کو فریب دے رہا تھا میرے بھائیو رحیم کر لو یہ سنی اجتماع جن منتظمین نے منقب کیا ہے اللہ ان کی عمریں دراز کرے آپ آئے واللہ تمہاری عمریں دراز کرے یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے اور یہ وہ آواز ہے جو مسلسل ساڑے چودہ سردیوں سے لگ رہی ہے اللہ کے بندوں دنیا کے مکر سے باہر نکلو دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو دنیا کے فریب سے باہر نکلو جب تک روح کا رشتہ جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو جیمیارہ کھا رہے ہو جو جیمیارہ پہن رہے ہو جو جیمیارہ کرنے ہو لیکن روح کا رشتہ جلدہ ٹوٹ جائے گا آنکھیں بند ہو جائے گی تب صرف رو گے پشٹاؤ گے آہیں بھرو گے لیکن اس وقت پشٹانا کام نہیں آئے گا اس لیے اللہ کا عذاب ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا کسی میں طاقت نہیں ہے کسی میں قوت نہیں ہے یہ دو چیزوں پر نظر تو کرو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دل اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں اور اللہ کا فاق فرمارا میں اپنی رحمت اور امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہوں